وضو کریے اور وضو کرنے کے بعد میں جو آپ کی پچھلی نمازیں ہیں نا ان کو دہرائیے زیادہ بہتر تو یہ ہے بے شک بے شک بہتر تو یہ ہے لیکن یہ اس کے چکریں پڑھن گے نہیں جو پھر نفل پڑھ لیں تو آپ جن کی نمازیں نہیں چھوٹیں وہ نفل پڑھیں نیت کریں دو دو رکعت نفل پڑھتے رہیں اور قبرستان بھی جائیں آپ قبرستان جائیں اس لیے کہ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس رات میں آپ اللہ سے جب دعا مانگے گے نا تو آپ یاد رکھئے جب ہی حضرات نے بتایا تھا آپ کو کہ فجر کی نماز کا جب ٹائم ہوتا تحجد کا تو اس وقت میں اللہ تعالی روزانہ پہلے آسمان سے اس کی رحمت اپنے بندوں کو پکارتی ہے کوئی میرا بندہ جو مانگے میں نے بتایا نا ابھی فجر کے ٹائم تحجد کے ٹائم پکارتی ہے فجر کے ٹائم لیکن وہ رات ایسی ہے کہ پوری رات در کھلا رہتا ہے اور پکار ہوتی جو چاہو مانگ لو جو چاہو مانگ لو جو چاہو مانگ لو اور اس رات نا اللہ تعالی اپنے محبوب کا صدقہ دنیا کو باڑتا ہے بھولو یا سبحان اللہ دنیا کو باڑتا ہے تو تم بھی جھولی پھیلا لو اور جھولی پھیلا کے حضرت عاشہ صدیقہ فرماتی ہیں جو سرکار کی چہیتی بیوی ہیں بات تو وہ کہہ چکے ہیں لیکن اپنے انداز میں کہہ دوں حضرت عاشہ فرماتی سرکار میری بستر میں تھے لیکن میری آنکھ کھلی تو حضور نہیں ہے میں نے دیکھا سرکار کی بیویاں تو اور بھی ہیں نا حضرت عاشہ کہتی میں نے دیکھا کہ سرکار کہیں اور تو نہیں چلے گئے جب اٹھ کے دیکھا تو سرکار کسی بیوی کے گھجرے میں نہیں تھے حضرت عاشہ کہتی میں نے نگاہ اٹھائی تو مصطفیہ جنت البغی قبرستان میں دعا فرما رہے ہیں سبحان اللہ جنت البغی جو قبرستان مدین شریف کا مصطفیہ وہاں دشریف فرما ہے اور دعا فرما رہے ہیں سرکار فرما رہے ہیں آئیشہ اس رات میں پروردگار عالم کی رحمت پوری رات پکار دی بندو چاہو مانگو جو چاہو مانگو جو چاہو مانگو تو میں کہتا ہوں دعا کریے توبہ کریے اس رات میں توبہ کر لیجے اور پوری رات کوشش تو یہ کری پوری رات ہو جائے لیکن لوگ کہتے ہیں سب پوری رات جگھ نے کہا تھا نا تو جگ لو ٹیل ٹیل کے موٹرسائیگی لوگ گھومو ایسے مت کریے آپ حلوہ کھائیے فاتحہ دلا کے اور ایسا نہیں کہ پیٹ پھر کے ڈٹ کے کھایا پوری رات ڈکھارے لی امیدہ خراب ہو گیا تو دماغ کو افراج چڑھ گئے بولے خواب بھدنا جگہ دکھا رات میں جی روٹی کھالی تھی زیادہ اب وہ دماغ کو تو افراج چڑھیں گی بولے خواب بھوتا ہے رات شب برات تھی نا یوں آئے شب برات کے وجہ تھوڑی ہاں حلوہ زیادہ کھا گیا یوں آئے ہاں تو ان باتوں کا خیال اور لحاظ رکھیں نرم غزہ حلوہ اس کو کھائیں اور اللہ کی عبادت کریں ایک رات کر لوگے تو چار سو سالہ عبادت پر آپ کی ایک رات کی عبادت باری ہو جائے گی اور میری اور آپ کی کوئی گنتی کوئی حیثیت نہیں ہے جن کے بارے میں نبی نے دنیا میں فرمایا دنیا میں فرمایا دنیا میں فرمایا اے میرے خلیفہ میرے صحابی صدیق تم جنتی ہو اے عمر تم جنتی ہو فلاں صحابی تم جنتی ہو یہ نبی نے فرمایا دنیا میں عمر تم جنتی ہو صدیق تم جنتی ہو لیکن معلوم ہے معلوم ہے آپ جن کو سرکار نے دنیا میں جنت کا ٹکٹ دے دیا دس کو دیا نا دس صحابہ اے کرام جن کے نام سرکار نے لیے فلاں 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 تم جنتی ہو عالی حضرت کہتے ہیں وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام یہ امام اے لیے سنت فرما رہے ہیں برحال شیر سنانا مصد نہیں تھا آ گیا تو کہہ دیا بات کچھ اور کہنا مصد ہے بات یہ ہے کہ ایسے صحابی جن نبی نے دنیا میں فرمایا تم جنتی اور تم جنتی لیکن وہ صدیق اعتبر وہ فاروق اعظم جب بات آتی تھی نا قبر کی اور عذاب کی تو یہ فاروق اعظم ہم زمین سے تن کا اٹھاتے تھے اور تن کا اٹھا کے کہتے تھے مولا تو مجھے انسان بننا بناتا یہ تن کا بنا دیتا کیوں مولا میں قبر میں کیسے رہوں گا مولا میں قیامت میں حساب کیسے دوں گا اور جبکہ معلوم ہے وہ کیسا صحابی ہے نبی کا جو یہ کہہ رہا ہے وہ ایسا صحابی کہ حضرت عائشہ نبی کی بی بی نبی کے پاس بیٹھی ہیں وہ صدیق اکبر نبی کی سسر ہیں حضرت عائشہ کے والد ہیں یہ حضرت عائشہ بولی سرکار آسمان میں تارے بہت چمک رہے ہیں کہ دنیا میں کسی کی نیکی اتنی ہیں جتنی آسمان میں تارے ہیں میرے نبی نے فرمایا عائشہ جتنی نیکی آس جتنے تارے آسمان میں ہیں اتنی نیکیاں ہمارے فاروق اعظم کے پاس ہیں سبحان اللہ بات تو سن لی بات تو سن لی لیکن نتیجہ نکالا ابھی نکالے دیتے ہیں اس میں سے نتیجہ اب یہ بتائیے نبی نے بتایا عمر کی اتنی نیکیاں جس نے آسمان میں تارے اب نبی یہ بھی فرما دیتے ہیں عائشہ مجھے کیا پتا آسمان میں تارے کتے میں گنتی تھوڑی کی ہے اور دنیا میں کس کے پاس کتنی نیکی لیکن مجھے تو پتا نہیں لیکن یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ میرے نبی کیوں ہر امتی کے احمال کی بھی خبر ہے اور آسمان کے تاروں کی بھی خبر ہے مصطفیٰ کو اور کیوں نہ ہو مصطفیٰ کو آسمان کے تاروں کی قبر مصطفیٰ کی نگاہ سے کچھ بھی چھپ نہیں سکتا اس لیے کہ آسمان کے تاروں کو آسمانوں کو سمین کو کسی اور میں نہیں بنایا پروردگار عالم نے بنایا ہے تو جب بنانے والا خدا نبی کی نگاہ سے نہیں چھپا تو خدا ہی کیسے چھپے گی فرمایا عائشہ یہ جو تارے ہیں آسمان میں اتنی نیکیاں عمر کی ہیں کس کی ہے عمر کی اب یار یہ نا حضرت عائشہ بیوی ہیں سرکار کی یہ تھوڑی خموش ہوئی سرکار نے فرمایا عائشہ تم کیوں خموش بولی آقا میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں سوال کروں گی تو آپ میرے باپ صدیق اکبر کا نام لیں گے سبحان اللہ سرکار نے فرمایا عائشہ عمر کی پوری زندگی کی نیکی آسمان کے تاروں کے برابر عمر کی پوری زندگی کی نیکی آسمان کے تاروں کے برابر ہیں لیکن عائشہ عمر کے بعد میں صدیق اکبر کو آپ دیکھیں گے تو صدیق اکبر کی ایک رات کی نیکی آسمان کے تاروں کے برابر ہیں سبحان اللہ جب ہم چل کے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ یہاں سے پتا یہ بھی چلا